بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا تو مل کر پڑھئے گا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآسحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد یہ نعرہ مسلمانوں کے لئے باعث فخر ہے اور جو جو بندہ میری ویڈیو دیکھے کومنٹس میں یہ نعرہ ضرور لگایا کرے اگر یہ نعرہ نہیں لگا سکتا تو بے شک میری ویڈیو بھی سکپ کر دے نہ دیکھے اور میرا چینل بھی سبسکرائب نہ کرے حستاخ نبی کی ایک سزا سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل اے ڈاٹ اے ٹی وی اور میں ہوں آپ کا پیارا دوست علی عالمگیر آج جس ٹوپک پہ میں ویڈیو لائیا ہوں وہ بہت ہی اہم ٹوپک ہے اس کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لئے بہت ہی ضروری ہے بہت ہی ضروری ہے کیونکہ ایسا لفظ بولنا ایسے کلمات ادا کرنا اپنے مو سے بہت ہی زیادہ نقصان دے ہیں اتنے زیادہ نقصان دے ہیں کہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتا نہیں سکتا ایسے الفاظ بولنے سے بندے کا ایمان خطرے میں ہیں میری آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو آگاہ کروں آپ لوگ ایسے الفاظ سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچائیں اور دوسروں کو بھی اس سے روکیں کہ ایسے کلمات نہ ادا کرے اور نہ گناہ گار ہو اس بات کا مقصد یہ ہے کہ دراصل آج کل جو معاشرے کا دستور یہ چل رہا ہے کہ ہم اچھی صحبت میں بیٹھنا زیادہ دلچسپی نہیں لیتے اچھی صحبت میں بیٹھنے کا ہمیں ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس اگر ہم اچھی صحبت میں بیٹھیں گے نہیں ایسے لوگوں پاس بیٹھیں گے نہیں جو ہماری اصلاح کریں گے ہمیں اچھے طرف اچھے راستے کی طرف لے کے جائیں گے ہمیں ایک اچھا وے دکھائیں گے تو ہم کیسے مطلب کے اپنے آپ کو سمار سکیں گے ہم سب کے لئے ضروری ہے ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور اس سے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنائیں یہی ہمارے لئے فائدہ ہے اور پشلے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے دل سے توبہ کریں میں آپ کو آج کفریہ کلمات اللہ تعالیٰ کو اوپر والا بولنا کیسا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی پوری ویڈیو دیکھنی ہے ٹاپک میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میری حوصلہ افضائی کریں تو بغیر وقت ضائع کیے میں آپ کو لے چلتا ہوں یہ شرعی مسئلہ ہے اس کے لئے جو میں نے کتاب کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے کفریہ کلمات یہ میرے پیرو مرشد مولانا الیاس التاری قادری صاحب نے لکھی ہے اللہ عزوجل کو اوپر والا کہنا کیسا ہے یہ سوال ہے اور اس کا جواب جو شرعی مسئلہ جی اس بک میں لکھا ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے لفظ اوپر والا بولنا کفر ہے یہاں پہ آپ کو دیکھ لیں پروپر کلیر کر کے یہ بات بتا دی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو اوپر والا بولتا ہے وہ کفر کرتا ہے اس لفظ سے اس کے لئے جہت یعنی سمت کا ثبوت ہوتا ہے اور اس کی ذات جہت سمت سے پاک ہے جیسا کہ حضرت علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مکان میں ہونے سے پاک ہے اور جب وہ مکان میں ہونے سے پاک ہے تو جہت یعنی سمت سے بھی پاک ہے اس طرح اوپر اور نیچے ہونے سے بھی پاک ہے اور حضرت علامہ ابن نجائم مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں جو اللہ عز وجل کو اوپر یا نیچے قرار دے تو اس پر حکم کفر لگایا جائے لیکن اگر کوئی شخص یہ جملہ بلندی اور برتری کے معنی میں استعمال کرے تو قائل پر حکم کفر نہ لگائیں گے مگر اس قول کو برا ہی کہیں گے اور قائل کو اس سے روکیں گے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہتے ہیں تو یہ کفر ہے یہ نہیں کہنا چاہیے لیکن اگر کوئی شخص یہ جملہ بلندی اور برتری کے معنی میں استعمال کر کے کہے تو اس پر ہم کفر کا تو نہیں لگائیں گے حکم لیکن اس کو یہ بات ضرور بتائیں گے کہ بھائی ایسا نہ بولو یہ بہت نقصان دے ہیں یہ کفریہ کلمات ہیں ان الفاظ کو ہم برا ہی کہیں گے اس کے آگے تجدید ایمان تجدید نقا وغیرہ کے بارے میں سوال جو اب ہیں میرا بہتر مشورہ یہی ہے کہ آپ اپنے قریبی فزان مدینہ کے بک سٹال یہ بک کفریہ کلمات میں دوبارہ بتا رہا ہوں اس کا نام خرید لیں چند پیسے لگایا کریں تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے اور اس میں سے مزید مسائل سیکھیں اور اس میں توبہ کے مزید مسائل آپ خود پڑھیں میں آپ کو ویڈیو میں پورا نہیں بتا سکتا اس میں تجدید ایمان تجدید نقا وغیرہ دونوں کے طریقے ہیں تجدید ایمان کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جلدی جلدی سوال تجدید ایمان کا طریقہ بتا دیجئے اس کا جواب یہ لکھا ہوا ہے جس کفر سے توبہ مقصود ہے وہ اسی وقت مقبول ہوگی جب وہ اس کفر کو کفر تسلیم کرتا ہو جی ایک بندے نے کفر کی ہے تو اس وقتی توبہ قبول ہوگی جب وہ اس کفر کو وہ کفر تسلیم کرے وہ مانے کہ جی میں نے کفر کی ہے اور دل میں اس کفر سے اس کو تنگی ہو بزاری ہو اور جو کفر سرزد ہوا توبہ میں اس کا تذکرہ بھی ہو اب توبہ کر رہا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ توبہ میں یہ بات کا تذکرہ بھی کرے کہ میں نے یہ کفر کیا ہے مثلا جس نے یہاں مثال دی گئی ہے جس نے ویزا فارم پر اپنے آپ کو کرسچن لکھ دیا وہ اس طرح کہے یا اللہ عزوجل میں نے جو ویزا فارم پر اپنے آپ کو کرسچن ظاہر کیا ہے اس کفر سے توبہ کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عزوجل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عزوجل کے رسول ہیں اس طرح مخصوص کفر سے توبہ بھی ہوگی اور تجدید ایمان بھی اگر معاذ اللہ عزوجل کئی کفریات بکے ہوں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوگا جی لیکن اس سے پہلے پتہ نہیں ہم نے کتنے ایسے کفریہ کلمات اپنی زبان سے ادا کر دی ہیں اب ہم دل میں چاہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے اس سے توبہ کریں تو اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے تو یوں کہیے یا اللہ عزوجل مجھ سے جو جو کفریات صادر ہوئے ہیں میں ان سے توبہ کرتا ہوں پھر کلمہ پڑھ لے اگر کلمہ شریف کا ترجمہ معلوم ہو تو زبان سے ترجمہ دہرانے کی حاجت نہیں اگر یہ معلوم ہی نہیں کہ کفر بھکا بھی ہے یا نہیں تب بھی اگر احتیاطاں توبہ کرنا چاہیں تو اس طرح کہیں یا اللہ عزوجل اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں یہ کہنے کے بعد کلمہ پڑھ لیجئے ملتے ہیں اگلی